السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاؤ سب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرب اشکرہ لی صدری ویسر لی امری والو اللغتم من لسانی یفقہو قولی اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں اللہم سول اللہ محمد وآلہ علی محمد اسلامی تاریخ میں آج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علم حاصل کرنے کا شوق کے بارے میں ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ اپنے ذوق و شوق کا حال خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے ایک انساری صحابی سے کہا آج صحابہ رضی اللہ عنہ کی بڑی جماعت موجود ہے آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں وہ حمد نہ کرتا کہ مگر میں علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا اگر وہ لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے کی چوکٹ پر سر رکھ کر لے جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا وہ کہتے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں مجھے کیوں نہ بلالیا میں کہتا میں طالب ہوں اس لیے میرا آپ کے پاس آنا زیادہ مناسب ہے اس طرح تفسیر و حدیث کا بہت بڑا زخیرہ میں نے جمع کر لیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ تھوڑے سے توشے میں برکت وزوہ تبوک میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا بڑا دسترخان طلب فرمایا چنانچہ وہ بچھا دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچا کچا سامان خوراک منگبایا پس کوئی آدمی ایک مٹھی چنا کے دانے ہی لیے آ رہا ہے کوئی ایک مٹھی کھجورے لارہا ہے اور کوئی روٹے کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ دسترخان پر تھوڑی سی مقتار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برطنوں میں بھر لو چنانچہ سب نے اپنے اپنے برطن بھر لیے پھر سب نے کھا لیا یہاں تک کہ خروب سہر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا مسلم ایک سو انتالیس ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موچوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ بخاری پانچ ہزار آٹھ سو ترانوے داڑھی اسلامی اشار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں پریشانی دور کرنے کی دعا جب پریشان کن حالات ہوں تو یہ دعا پڑے ایک بار اور سننیں میں نے اپنے تمام حالات کو اللہ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بندوں کا نقیبان ہے یہ اس کا ترجمہ ہے یہ ایسا کہ ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز و سر سے پہلے چار رکعت سنتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں ایک گناہ کے بارے میں راہِ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے خواہشات کی پیر بھی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں دنیا کے بارے میں نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ پران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فقر کیا کرتے تھے اب ان کے یہ مکانات پڑھ ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہوئے سورہ قصص اٹھاون آیت آیت سے معلوم ہونا ہوا کہ دنیا کے ساز و سامان پر نہیں اترانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی آلی شان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا آخرت کے بارے میں ادنا درجے کا جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے اسی اسی ہزار خدمت گزار ہوں گے اور بہت تربیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبر جد اور یاقوس سے بنا ہوا قیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام سنہ کے مانند ہوگی درندی دوہزار پانس و باسٹھ قرآن سے علاج شہد کے فائدے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بار اور سنیئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہیں اس کا ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے سور نحل 69 آیت کہت ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دواء اور بھرپور غذابی ہے جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے خصوصیت سے صبح صبح نہار موم اس کا استعمال بڑے بڑے بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن سر تتر مرتبہ معاف کرو قرآن دی انیس سو اننچاس آد بس اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم